بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں سات سو پچاس گرام میں نے چکن لیے بونلس اور اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون کوٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون بھنا ہوا کو زیرہ ہاف ٹی سپون کالی مرچ ایک ٹی سپون نمک اس میں اور ون ٹی سپون میں بھنا ہوا کوٹا ہوا زیرہ دھنیا ون ٹی سپون پپیتا اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں ہری مرچوں کا پیس ڈالا اور ہاف ٹی سپون ادرک لہسن کا پیس ڈالا چار سے پانچ ٹی سپون پھٹا ہوا دہی ایڈ کر رہی ہوں اس میں دو ٹی سپون اس کے اندر میں کریم یوز کر رہی ہوں بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو ہم میرینیٹ کر کے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ اوورنائٹ میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تاکہ نیکسٹے آپ بنایں بہت اچھے سے اس کے مسائلے جب اندر جاتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے میرے میں تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی پنا کے اور پھر ہم اس کو پتیلی میں بنائیں گے اگر آپ کو میری ریسیپ پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کیجئے گا اور میری چینل کو جلیلی سبسکرائب کر لے دیکھیں ہمارے چار گھنٹے ہو چکے ہم صرف ایک ٹیبل سپون آئل لیا ہے میں نے اس پہ اور میں اس کے اندر چکن آئٹ کر رہیں گے جو میں نے مرینیٹ کر کے رکھی دی اس کو ہم اچھے سے اس میں اٹھ سارا پوچھ کے اس میں اٹھ کر دیں گے اور اس کو ہم ہائی فلیم میں بنائیں گے اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے پپیتہ بھی ڈالائے تو جلدی گل جائے گا ہمارے یہ تاکہ اس میں جو بھی تھوڑا بہت پانی دہی کا چھوٹے گا وہ ہائی فلیم کی وجہ سے جلدی سوک جائے گا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی لی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں ہم نے ہائی فلیم پہ تھوڑا سا اس میں پانی چھوڑا ہے دہی کی وجہ سے ابھی ہائی فلیم پہ کریں گے تو جلدی لی اس کو خوشک کر لیں گے پانی اس کا تھوڑا سا کور کر رہی ہوں تاکہ جو بوٹیاں اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں بلکل پانی بھی خوشک ہو چکا مسالہ بھی بلکل اس میں ہو چکا ہے کلر بھی اس کے اوپر آ گیا ہے دیکھیں کتنا زبردست سا بلکل آپ چار کول پہ جو آپ بناتے ہیں اس کے جیسا کلر آ گیا ہے اور گوشت بلکل گل گیا ہماری بوٹیاں بلکل گل گئی ہیں بہترین سی بوٹیاں گل گئی ہیں اب میں نے کوئلہ گرم کر کے رکھا ہوا ہے اس پہ ہم اچھے سے دھوا دے دیں گے تیز گرم کر کے رکھیں تھوڑا سا کر کے تاکہ بلکل کوئلے والا فلیور اس کے اندر آ جائے اس کے سموک سے اس کے اندر بہت اچھا سا چار کول والا فلیور آ جائے گا دیکھیں ہماری بلکل بوٹیاں بن کے تیار ہیں اس کو آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں جس سے آپ کا دل چائے کھائیں رائتار چٹنی بہت مزے کے لگتے ہیں بلکل بزار والا سٹائل ہے دیکھیں اس کو آپ چاہیں تو سٹکس میں بھی لگا سکتے ہیں سیکھوں پہ بھی لگا لیں اور دوے پہ سیکھ لیں وہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا دیکھیں کتنے اچھے سے سیکھیں میں نے اس کو کلر کتنا اچھا آ گیا اس کو آپ ہائی فلیم پہ سیکھئے گا کلر آپ کا آ جائے گا میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا جلیلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی